نمسکار ہر خبر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ نانا شانڈلیا روح کریں گے خبروں کی اور پانچ راجعوں میں چناؤ ختم ہوتے ہی ایک بار پھر سے جنتہ پر مہنگائی کی مار پڑھنی شروع ہو گئی ہے جہاں لگتار دوسرے دین پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں یہ ہمارا خاص ریپورٹ دیش میں پانچ راجعوں میں ویدھان سوا چناؤ ختم ہوتے ہی لگتا ہے اب راہت کا دور بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ جیسے ہی چناؤ ختم ہوئے مہنگائی کی کشت شروع ہو گئی آج لگاتار دوسرے دین پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اسی اسی پیسے کی بڑھتری ہوئی ہے اس بڑھتی مہنگائی کا اثر عام آدمی کی جے پر پڑھ رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے اب ہریانہ میں پیٹرول 96 روپائے 87 پیسے اور ڈیزل 88 روپائے 10 پیسے پہنچ گیا ہے ڈلی میں پیٹرول کی قیمت 97 روپائے 1 پیسے اور ڈیزل 88 روپائے 27 پیسے پر جا چکا ہے تو وہیں ممبئی میں پیٹرول 111 روپائے 67 پیسے اور ڈیزل 95 روپائے 85 پیسے پر جا پہنچا ہے کولکاتا میں پیٹرول کی قیمت 106 روپائے 34 پیسے ڈیزل 91 روپائے 42 پیسے پہنچ گئی ہے تو وہیں چیننے میں پیٹرول 102 روپائے 91 پیسے اور ڈیزل 95 روپائے 95 پیسے پہنچ گیا ہے منگل بار کو پیٹرول ڈیزل کے داموں کے ساتھ ساتھ رسوئی گیس کے داموں میں بھی اضافہ ہوا تھا گریلو گیس سیلنڈر کی قیمت 50 روپائے بڑھائی گئی تھی حالانکہ چینناؤں سے پہلے پیٹرول ڈیزل کی قیمت 100 روپائے پرتی لیٹر کے پار پہنچ گئی تھی اس دوران پیٹرول پر 5 روپائے جبکہ ڈیزل پر 10 روپائے پرتی لیٹر کی کٹوٹی کی گئی تھی اندر آشترے بازار میں کچھے دیل کی موجودہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پیٹرول ڈیزل کے 100 روپائے پرتی لیٹر جانے کی آشنگ کا بن گئی ہے مہنگائی کی لگاتار بڑھنے سے عام جنتہ کی جیب بھی ڈھیلی ہو رہی ہے حالانکہ پہلے سے ہی اس بات کی سنکیت مل رہے تھے کہ پانچ راجیوں کے چناف ختم ہوتے ہی مہنگائی کی ڈبل دوز مل سکتی ہے اور ہوا بھی یہی اس کے پیچھے بہت سارے کارن بتائی جا رہے ہیں جن میں پرمک کارن یوکرین روس کے بیچ چھڑے بھیشن یودھ کے چردے اندر آشترے بازار میں کچھے دیل کی قیمتوں میں بھانی بڑھوٹری بھی دیکھی گئی خیر جنتہ اب بڑھتی مہنگائی کے بیچ کیدر اور راج سرکار سے راحت کی امید بھی کر رہی ہے لیکن یہ راحت کب اور کیسے ملے گی اس کے لیے بھی انتظار ہے پیورو ریپورٹ ہر خبر وہی چھنڈگڑ میں مکھے منتری کی ادھیاکشتہ میں ہائی پاور پچس کمیچی کی بیٹھک ہوئی جس کی بریفنگ کریشی منتری جے پی دلالنے کی وہی کریشی منتری نے میٹنگ کی بریفنگ کرتی ہوئے کہا کہ دکشن ہڈگانہ میں سچائی کے پمپ بجلی کے پاور ہاؤس اور ٹرانسفرمر آدھی ایکوپمنٹ کی تین سو کروڑ سے زیادہ کی خریدی کی سب ہی وینڈر سے اچھے سے نگیسیوٹیو کیا گیا وہی آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو پرچیزنگ ہوتی ہے اسے پاردرشتہ سے کریں اور ہم ہریانہ کی ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے آج بکھے منتری شریف منورلال جی کی ادھیکستہ میں ہائی پاور پرچیز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور ایک دوسری کمیٹی ہے دپارٹمنٹل ہائی پاور پرچیز کمیٹی کی جو میری ادھیکستہ میں وہ میٹنگ ہوئی اور کافی آئٹم تھی جو ہم نے آج پرچیز کرنی تھی تین سو کروڑ پر ہی زیادہ کی آئٹم کی آج پرچیز ہوئی ہے اور جو ریٹ کونٹیکٹ ہوئے ہیں وہ الگ سے ہیں اور کچھ ایجنڈا ہم نے آج ڈیفر کر دیئے ہیں دیکھئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہریانہ کا پائی پائی ہریانے کے زندہ کا پیسہ زندہ کے کام آئے اور جو پرکورمنٹ ہوتی ہے وہ پاردرشتہ پنچکولا میں شہید آجم بھگت سنگھ کے نام پر بننے والے سامودائی کیندرکاشرلن نیاز کیا گیا وہی بتا دے آپ کو کہ اس موقع پر مکھی آتی تھی کی طور پر مکھی منتری منوہر لانے شرکت کی اور سی ایم نے ہی سامودائی کیندرکاشرلن نیاز کیا بتا دے آپ کو کہ اس سے پہلے مکھی منتری نے شہید بھگت سنگھ چوک سیکٹر پندرہ استحت شہید بھگت سنگھ کے پرتیما پر پشپانجل ارپت کر انہیں نمن کیا وہیں مکھی منتری نے اپستت جن سموں سے اوہن کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کرانتی کاریوں اور ویر شہیدوں دوارہ دلائی گئی اجادی کو اوصر مان کر اپنے سوابیمان اور گورو کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا ساتھی سماج میں فیلی برائیوں اور دیش ویرودی طاقتوں کی خلاف لڑنا ہوگا ایک سمیہ تھا جب وہ اس سمیہ کی پرستیتیاں تھیں وہ ویسی تھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ دیش کے لیے بلیدان دیش کے لیے قربان دیش کے لیے مرنا یہ ہمارا پہلا دائی تو ہے لیکن آج وہ پرستیتیاں تو نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پرستیتیاں تو ویسی بھی ہیں اس لیے اب ہم کو ایک سنکل پ لینا ہوگا کہ اب ہم کو دیش کے لیے مرنے کے بجائے دیش کے لیے جینا ہوگا سماج کے لیے جینا ہوگا اپنے سماج کی وہ قریتیاں جس کے لڑائی اگر ہم واستو میں بھگت سنگ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں بھگت سنگ بننا چاہتے ہیں تو وہ جو قریتیاں آج ہم کو دکھائی دیتی ہیں اس کے لیے تیاغ سمرپن کا بھاو من میں لاکر نشے کے ویرودھ لڑنا پڑے گا ہم کو محلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد ان کے ویرودھ لڑنا پڑے گا ہم کو دیش کے اندر دیش ورودی طاقتیں جو اپنا سر اٹھا کر کے ترہ ترہ کی جتیبیاں کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنا شہید بھگت سنگ راجگرو اور سخدیو کے بلیدان دیبس پر اپنی بھاوک شردانجلی ارپیت کرتے ہوئے بیجی پی کے پردیش دیکش اوپی دھنکر نے کہا کہ کانگریس چاہتی تو بھگت سنگ کا گاؤں بنگا آج بھارت میں ہوتا یہاں پستید لوگوں کا دیکش نے حسینی والا اور جالیا والباغ نے لائی گئی بلیدانی مٹی کا تلک کیا اور دیش کے لیے ان بلیدانیوں دوارہ دکھائے گئے راستے پر چلنے کا آوہن کیا لیکن بھگت سنگ کے پوروچوں کا گاؤں ابھی بھارت میں ہے جہاں اس کے دادا اندار کا جنم ہوا وہاں گئے تھے سردار کشن سنگ کی وہاں سمادھی ہے کھڑ 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 گا ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا اگر نہروں جی چاہتے تو بندہ گاؤں بھی بھارت میں آ سکتا تھا مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی سکتا ہی ہے کہ کانگریس پارٹی کی لوگوں کو ہوت سارے لوگوں کو ان میروں کی لوگ پریتا سے نیچ چاہ ہوا کٹی تھی لوگ یہ مانتے ہیں اگر گانگی سی چاہتے تو بھگت سنگ اور راج نسو دیو کی پھانسی تل سکتی تھی بڑے مدہ کی یہ بندے ماتن یہ نہیں ہے وہی بجلی منتری رجیت سنگھ چوٹالا ہسار کے گاؤں بیٹھ مڑا گاؤں کی گوششالہ میں شہید دیوست پر آئیوجت کارکرام میں شامل ہوئی جیل منتری رجیت سنگھ چوٹالا اس کارکرام میں بطور مکھیا بطا دے آپ کو کہ اس دوران جیل منتری رجیت سنگھ چوٹالا نے شہیدوں کے پرتیمہ پر پشپانجلے ارپیت کر شہیدوں کو نمان کیا تیرہ السلامون ختم لگا تیرہ سلامون ختم لگا تیرہ سلامون ختم لگا تیرہ سلامون ختم لگا یہ پہنچے ہیں کہ ہم آپ کا بار بار مہتنے والہ کرتے ہیں چیت خزمات کی سے معمی طائقہ ہوں موسیقی 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 برک کے بعد ایک بار پھر سواغت ہے آپ کا آگے بڑھیں گے خبروں کی اور نار نوت کے وجی پی کاریالے میں شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے شہید دیوست منائے گیا وہی اس موقع پر پوروی ویت منتری کیپٹن عبیمانیو پہنچے اور انہوں نے شہیدوں کو نوان کر پشپ ارپیت کیے وہی پوروی ویت منتری کیپٹن عبیمانیو نے کہا کہ سمست بھارت ورش میں شہید دوست منایا گیا سن 1931 میں بھارت ماں کے سچے سپوٹ سو تنترتہ سنگرام کے مہان کرانتی کاری شہید آجم بھگت سنگھ امر شہید سکدیو اور راجی گروہ کو انگریج میں فاسے پر لٹکانے کا تانک کیا وہی بتا دے آپ کو کہ ان مہان کرانتی کاریوں سے ترینہ لے کر انہیت کرانتی کاری ہوئے اور انہوں نے اپنا سب کچھ دیش کے لیے نیوشاور کیا این شہید سنگھے 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 ساکھڑی کوروشتر کے گاؤں بوری پور میں شہیدوں کو شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے لوگ پہنچے وہی کاریقرام میں مکیتی تھی کے طور پر پر پڑھو منتری کرشنو بیدی اور یو آئیو کے چیئرمن مکیش گوڑھ نے شرکت کی اور شہیدوں کو شردھانجلی ارپیت کی اس موقع پر کرشنو بیدی نے کہا کہ دیش ویرودی طاقتیں دھرم اور جاتی کے نام پر لوگوں کو باٹنا چاہتی ہے جن کے منصوبیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس کے باہر جو دیش ویرودی طاقتیں ہیں اس پرکار سے وہ ٹک ٹکے لگائے بیٹھی ہیں کہ دیش کو جاتی پاتی کے نام پر باٹھ کے دیش کو دھرم کے نام پر باٹھ کر ہم کسی پراشتر کرنے کا کام کریں پرانتو دیش کے یوگے نترتو چاہے موڈی جی ہیں چاہے یوگی جی ہیں مانی آمیشاہ جی ہیں راجناہ سنگھ جی ہیں جی پی نٹا جی ہیں آرینہ پردیش کے ہمیں مکیام نتری منورلال جی اور دھنکڑ جی کے نترتو میں ہم دیش کو کسی بھی آنس رکشی تھاتوں میں جانے نہیں دیں گے دیش ویرودی تھاتوں کو موہ توڑ جواب دیں گے یہ بارکی جنتہ پارٹی کے یوگا مورجاگا پوری پردیش کے اندر ہر ڈشٹی کے ایک واتر پہ بیدھان سبا پہ مندلستر پہ یہ کارکرم کیا جاتا ہے میرا رنگ دے بسندی چولا اس کا ہم نے کارکرم کا نام دیا ہے کیونکہ یہ گوش جو ہے میرا رنگ دے بسندی چولا ہر ڈشٹی کے اندر کوروشتر کے سہباد کے رنبیر سنگھ ہڈڈا پارک میں شہید دیوست پر کارکرم آئیوجد کیا گیا جس میں نگر کے گڑمانے ناغریکوں کے علاوہ شہباد کے ودھائک رامکرن کلا بھی پہنچے یہاں سبھی نے شہیدوں کے پرتیماؤ پر پشپ ارپت کر شدھانج لی دی ساتھی شہیدوں کو نمن کیا شہیدوں کو نمن کیا گیا اپنے شہیدوں کو نمن کیا گیا شاور ویڈا ب poet ملووووAfee امیاد شاور ویڈا ب Wong نسو اب ۱ ۱ ۱ ۷ حسار میں 26 اور 27 مارچ کو ہونے بالے کاریکرموں میں سی ام منوہر لال حصہ لیں گے جس کی جانکاری دیتی ہوئے ہریانہ ویدھان صفحہ کے ٹپٹی سپیکر رنبیر گنگوہ نے بتایا کہ سی ام 27 مارچ کو منگالی گوشالہ میں ایک آیوجت کاریکرم میں شرکت کریں گے اس موقع پر ہلکے کی پرمکھ مانگو کو ان کے سامنے رکھا جائے گا اسی کے ساتھ گنگوہ نے کہا کہ نلوہ ویدھان صفحہ شہطر میں سچائی اور پیجل کی ویوستہ کرنا ان کی پراتھ مکتہ ہے ہلکے کی ویبھنیا گاؤں میں جل گھر نرمار اور نئی پیجل لائن کا کارے چل رہا ہے پورانی پیجل لائنیں بدلی جا رہی ہے بتا دے آپ کو کہ حسار میں 26 اور 27 کو کاریکرم کا ایوجن کیا جائے گا ساتھ ساتھ ایک اور سوچنا بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ 27 تاریک کو ماننی ہے مکہ منتری میرے اپنے ہلکے کے اندر نلوہ کے اندر منگاڑی گاؤں کے اندر جوشاڑا کے اندر آئیں گے ہمیں ان کا سواگت کرنے کا موقع بھی 27 تاریک کو ملے گا ایسے تو 26 تاریک کو شام کو ہی کوئی سار آئیں گے اندر پروگرام ہے اور اس کے بعد میں شام کو جو رنہات گاؤں کے اندر جو آزادی کے ٹائم پر جو سجید ہوئے تھے ان کے اوپر ایک پروگرام ہے وہ اس میں اندر دیکھیں گے اور صبح 27 تاریک کو منگاڑی میں نڑوہ انکر کے اندر جو پڑتی ہے وہاں ماننی مکہ منتری جو ہے وہ جائیں راجی صفحہ سانسد دیپندر سنگھ ہڈڈا نے ایک بار پھر بیجے پی پر نشانہ سادھ آئے بیجے پی پر سوال اٹھاتے ہوئے راجی صفحہ سانسد دیپندر سنگھ ہڈڈا نے کہا کہ لوٹ میں چھوٹ کے سمجھوٹی کے تحت ہریانہ میں بیجے پی اور جے جے پی کا گٹ بندن ہوا ہے ساتھ اس سرکار پر انہوں نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ دیپندر ہڈڈا نے کہا کی بجٹ بھی عجیب و گریب طریقے سے پیش کیا گیا ہے آمناغریکوں کے لیے بجٹ میں کچھ بھی خاص نہیں ہے ہریانہ کے اندر بھی کافی سنکھیاں میں ہمارے جو کشمیری برہاون بھائی ہیں وہ ہریانہ میں بسے ہوئے ہیں اس میں بہادرگر کے اندر تو ہے کشمیر پلونی بھائی ہیں جب ہماری سرکار تھی کیونکہ بھارت دیش کی بات آتی ہے ان کا اپنا ایک سٹینڈ رہتا ہے تو اس میں ان کی مدد میں پینشن کی یوڈنہ شن کی گئی تھی جس میں جس میں ایک ہزار روپے پرتی ماہ کیا شروعات کری تھی پھر ڈھائی ہزار روپے پرتی ماہ اور دو ہزار چودہ میں چناؤ سے پور یہ نوٹیفیکیشن ہے جس کے ماتن سے پانچہ روپے پرتی ماہ جو ہے پینشن کر دی گئی تھی کشمیلی پنڈیت ہوگی کشمیلی پنڈیت ہوگی اس سرکار میں جے جے پی پارٹی جو پارٹی جے پی خلاف وڈ لے کے آئی اسی لئے میں نے کہا کہ لوگ چاہتے تھے ان کو واپس ہریانہ گھریانہ کی بسی تھی بتا رہا مگر لوگوں کا جو جو جن بھاونہ تھی اس کے ساتھ وشواس گھات کرتے ہوئے سرکار کی ستھاپنا ہوئی اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اومدی ریکارڈ آپ اس کو نوٹ کریں دونوں پارٹی میں سے کوئی اس کا دے یہ پانچ ہزار روپے بڑھاپا پینشن کے سمجھوتے پر سرکار نہیں بنی وہ تو ہم نے کہا تھا کیا آپ مال ساتھ آؤ پانچ ہزار روپے ایک فرمومبر سے کریں گے مگر اب کتنا ٹائم ہوگے آپ کو کہاں تین سال پانچ ہزار روپے کی کیا ستی تھی کتنی یہ بڑھاپا پینشن میرے کو آپ کو بتانے کی آشکتہ نہیں آ دی تو پانچ ہزار کے جو ہے سمجھوتے پر سرکار نہیں ہوئی یہ نوٹ کے چھوٹ کے سمجھوتے پر سرکار کروشیتر میں سنت سماج نے جب کشمیر فائلز فلم دیکھی تو فلم دیکھنے کے اوپرانت مہن تبند شریف پوری نے پریس کانفرنس کر اپنی بیچار رکھے جہاں انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جو ہندو دھرم کے لوگ کشمیر چھوڑ کر آنے راجیوں میں گئے تھے انہیں دوبارہ واپس ان کے گھر بھیجا جائے ہم لوگ سادو مہاتمہ ہم تو بستو بندوت کی بھاونہ کی بات کرتے ہیں اور یہی پریاس کرتے ہیں کہ سماج میں ایک تار ہے پرانتو بہت سے ایسے برگ ہیں بشیس طور سے جو کسرپ سماج میں اسامتی پھلانے کام کرتے ہیں اور انہیں کے دوبارہ پرائیو جیت ایک سڑیانتر تھا جو کہ کشمیر سے ہندووں کا پلان ہوا اور وہ دردر بھٹکتے رہے بہت سے لوگ دلی میں جنبو کالونی ہے اور بھی ہے بہت پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنا پریبار کھویا کھویا اس کے ساتھ ساتھ میں جب وہ یہاں آئے تو یہاں بھی ان کو کوئی بشیس مدد نہیں ملی بڑے دکھی میں بہت سے پریباروں کو جانتا ہوں کہ ہماریاں پرووجی آتے ہیں چھر بھوانی کے تو انہوں نے جو میرے کو بتایا انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا سمیہ تھا ہمارے لیے کہ مرنے جینے کا مطلب اسہائی بیدنا کا سمیہ ہمارے لیے تھا ہمارا پریبار بھی بچھڑ گئے تھے ہمارے بچے بچھڑ گئے تھے ہم نے جیسے تیسے اپنے کو سمالا اب بھی وہ لوگ ان کا پریم کس میر سے ہے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں سرکار جو بھی سرکار ہیں رہی انہوں نے دھوڑا بہت پریاس کیا اب بھی سرکار پریاس کر رہی ہے ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تصویر ہمارا ابھی نمگ ہے بھارت کا فیلال کے لیے اس بولٹڈ میں بستہ ہی مجھے دیجئے ازازہ دیکھتے رہے ہر خبر نمسکار موسیقی موسیقی